بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرم کے دبنگ اقدامات کی ٹرم دور کا آغاز ہو چکا ڈونلڈ ٹرم ساتھ مسلمان ممالک کے باشندوں کے امریکہ داخلے پر پابندی لگا کر رہے ٹرم کے فیصلے پر تہران نے بھی بھرپور جواب دیا ہے جی ہاں اور ایران نے امریکیوں کا داخلہ روکنے کا فیصلہ کہہ لیا ہے ایرانی دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرم کے فیصلے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں دوسری طرف ڈونلڈ ٹرم نے روسی ہمن سب اور جرمن چانسلر سے بھی رابطہ کیا ہے اہم خبر جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرم کی جانب سے اقدامات وہ تمام وعدے جو انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے تھے ان پر عمل درامت کا سلسلہ جاری ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے فیصلے کے خراب ایران ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے اور جس طرح ڈونلڈ ٹرم نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ ساتھ مسلمان ملک جو ہیں ان کے باشندے امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اسی طرح ایران کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ بھی ایران میں داخل نہیں ہو سکیں گے ڈونلڈ ٹرم جنہوں نے پوری دنیا میں انتحل کا مچا دیا ہے اپنے کیے گئے پیش کیے گئے منشور کے مطابق پہلا صدارتی جو حکم نامہ دیا گیا تھا یاد رہے کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ دن قبل ہی انہوں نے یہ صدارتی آکامات جاری کیے تھے میکسکو کے ساتھ دیوار تعمیر کرنے کا انہوں نے حکم دیا تھا جس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے لیکن اب ایک اور وعدہ انہوں نے پورا کر لیا ہے سات ملکوں کے ساتھ مسلمان ملکوں کے باشندوں کے امریکہ داخلے پر انہوں نے پابندی لگا دی ہے ٹرم کے فیصلے پر تہران نے بھی بھرپور جواب دیا ہے ایران نے امریکیوں کا داخلہ روکنے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکہ کے ایکشن پر ایران کا ری ایکشن ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ٹرم کے اقدامات غیر قانونی غیر منطقی اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف فرضی ہیں ایران نے بھی جوابی کار روائی کی اور امریکی شہریوں کے ایران میں داخلے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ادھر ٹرم کے صدارتی حکم نامے کے بعد کئی غیر ملکی ایرلائنس نے ساتھ مسلمان ملکوں کے باشندوں کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ امریکی ہوایی ایڈنوں پر کئی پناہ گزینوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جس پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا اور ان کی رہائی کے لیے قانونی کار روائی شروع کر دی ہے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے ٹرم کے اقدام پر کہا کہ دوسرے کئی امریکیوں کی طرح وہ بھی تارکین وطن کی اولاد ہیں جبکہ سرچ انجن گوگل کی انتظامیہ نے بیرون ملک سے اپنے تمام عملے کو واپس بلا لیا ہے دوسری جاریم ڈانلڈ ٹرم نے روسی صدر پیوٹین جرمن چانسلر اینگلہ مرکل اور جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے سمیت کئی عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطے کیے جبکہ امریکہ سمیت دنیا بھر میں ڈانلڈ ٹرم کے اقدامات کے خلاف مظاہریں بھی جاری ہیں مظاہرین ٹرم سے متنازع فیصلے واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں اور یقینی طور پر اس سے بھی کچھ سننے کے بعد آپ کی زبان میں بھی یہی بات ہوگی ڈانلڈ ٹرم امریکی ہواییٹوں پر کئی پناہ گزرینوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ انسانی حقوق کے گروپوں نے پناہ گزرینوں کی رہائی کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے دوسرے جانب گوگل نے بیرون ملک سے تمام عملہ واپس بلا لیا ہے فیس بک کے بانی مارکز زکرب کا کہنا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں پر بہت پریشان ہے کیونکہ وہ خود پناہ گزرین کی اولاد ہیں اہم خبر جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گوگل نے بیرون ملک سے تمام عملہ واپس بلا لیا ہے جبکہ فیس بک کے بانی جو ہیں کانونی ماہر جہاں زیب میون ساہب جہاں زیب میون ساہب بہت شکریہ نائی جو نیوز کو وقت دینے کا یہ بتائیے گا سات ملکوں کے باشندوں پر پابندی کے حوالے سے امریکی کانون کیا کہتا ہے جی بہت شکریہ جی دیکھا جائے تو یہ جو اگزیکٹیو آرڈر انہوں نے پاس کیا اکرم ساہب نے اس کی کوئی کوئی اتنی زیادہ ویٹے جیان کی داری نہیں ہے لیکن کیونکہ پریزیڈن نے کیا ہے تو ایویون نے پاس کیا ہے اس زمن میں اس وقت یہاں پر امریکل لیبرٹیز یونین ایک ادارہ ہے نون پروفٹ ہے اور اس کے علاوہ پیلا کے نام سے ایک ادارہ ہے امریکل امیگریشن لوئر اسوسییشن وہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اور انٹرنلی ہم ایک ایک پلان اور مستویدے پہ کام چل رہا ہے بہائنڈ سین کہ کس طرح اس کو فیوچر میں ٹیکن کیا جائے گا کیونکہ یہ اب نائنٹی دیز تب کا ہے نائنٹی دیز کے بعد کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نئے ملک ممالک جو ہیں اس لسٹ میں شامل کیے جائیں اور جو لوبیز ہیں یہاں پر وہ اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا نام بھی اس میں جو ہے وہ انکروف کیا جائے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان ایم بیٹی میں لوبیز جو بھی اگر ہیں تو ان کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے ٹرمپ انتظام کو کمنٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کا نام اس میں نہیں آنا چاہیے آج جیسا کہ آپ نے بھی بازے کر دیا اب ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے جو حکمات جاری کی گئے ان کو فالو تو کرنا ہوگا لیکن آلمی سطح پر انسانی حقوق کے جو قبانین ہیں کیا وہ اس کو متاثر نہیں کر رہے کیا وہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اگر ایسا ہے تو پھر کیا کاروائی ہو سکتی ہے بلکل ہوا ہے انٹرنیشنل انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس کی اورنیزیشنس ہیں سپیشلی ہیومن رائٹس ووچ جو نیو یارک میں جن کا ہیڈکورٹر ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ یہ جو ہے ان امریکن ہے ان کونسٹیوشنل ہے اور اسے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے کیونکہ صرف آپ پروفائلنگ کر رہے ہیں ریلیجن کے بیس پہ چند گروپ کے لوگوں کی تو دیفنیٹلی یہ وائلیشن تو ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر کی اس حوالے سے کیونکہ یہ بہت جلدی جلدی انتظامیہ کی طرف سے یہ اقدام کیا گیا ہے تو جتنی بھی ہیومن رائٹس پروٹیکشن کی جو سپیشل انٹرس گروپ ہے یا یونائیٹڈ سٹیٹس میں وہ اپنی سٹریٹیجیز جو ہے وہ بنا رہے ہیں ایک اور اورگنیزیشن ہے عرب امریکن الائنس کے نام سے وہ اپنا ایک لاؤ سوٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ اگر اس طرح اس کو نہیں کنٹرول کیا گیا ہے اس کو ڈیپلومیٹکلی نہیں ہینڈل کیا گیا تو یہاں جو امیگریشن کوٹس اور ریڈی بیک لاؤگڈ ہیں ان کو بہت مشکل کر سامنا ہو جائے جہاں زیب محمد صاحب اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈیپلومیٹکلی اس دبارے میں ہم آپ سے جانیں گے ابھی اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر دیں کہ سات مسلم ممالک کے باشندوں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے نائنٹی ٹو نیوز کے واشنگٹن کے نمائندے عزیز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عزیز احمد امریکہ میں اس وقت کتنے پناہ گزین ائرپورٹ پر ہیں جن کو حراست میں لیا رکھا گیا ہے اور اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جی امریکہ میں بھی اس وقت جو پناہ گزین جو کہ پریزرینڈ ساپ کا پریزرینڈ جو اوبامہ تھے ان کے دور میں جو ہے ان کی وہ پاس کی گئی تھی جو امیگریشن تھی امریکہ آنے کے لیے ان کو وہاں پہ روح دیا گیا ہے تاکہ مزید اطامات کیونکہ قانون کے اندر تبدیلی آئی ہے اس کے بعد اس قانون کے تحت اس کو اندر آنے دیا جائے گا لیکن کیونکہ یہ پابندی لگ گئی ہے ان کو حراست میں لے لیا گیا اور پوچھ گر کے بعد ان کو یقیناً واپس بھیج دے جائے گا کیونکہ پابندی آئے دوری یہ جو اقدامات یہ جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرم کی جانب سے ان کو عام امریکی اور خاص طور پر وہاں پر مقیم جو مسلمان ہیں وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت مسلمانوں میں اور جو امیگریشن کمیونٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ خوف و حراس اور اس کے علاوہ بہت زیادہ تشمیش پائی جاتی ہے اور اس وقت امریکہ کا خصوصاً یہی موضوع بنا ہوا ہے کہ اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے سنا یہ بھی کہا ہے کہ پچاس ہزار کے قریب وہ فورس بیار کی جاری ہے جو کہ اللیگل امیگرنٹ اور غیر قانونی اور جو ریڈیکل اسلام کی بات ہو رہی ہے جس میں جو مذہبی بہت زیادہ رجحان جن لوگوں میں پائے گا ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کی جائیں گی اور ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے گا جس کے بعد جو ہے ان کو یہاں سے دیپورٹ کر دیا جائے گا اگر وہ اللیگل ہے یا کسی بھی قائم کے اندر وہ پائے گئے ٹھیک ہے عزیز آپ ساتھ ہی موجود رہے گا جہاں زیب میمن صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گے جہاں زیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اس کو بہت ضروری ہے کنٹرول کرنا ڈپلومیٹیکلی تو بتائیے گا کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے جی یہاں پر جب بھی اس طرح کا کوئی قانون امیگریشن میں امنڈ کیا جاتا ہے اس کو انٹریبیوز کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یو ایس سی آئی ایس جو امیگریشن ایجنسی ہے امریکہ کی وہ اس قانون کا مسابدہ اپنے ویب سائٹ پر رکھتی ہے سکسٹی بیس کمنٹ کے لیے پبلک کومنٹ کے لیے تو اس میں پھر ان کو لائر سے عام جو جو جنرل پبلک ہے یا جو بھی انٹرس گروپس ہیں جو اس کے سیک ہورڈرز ہیں وہ اس پہ کومنٹ کرتے ہیں اور جس طرح کا کومنٹ آتا ہے اس کی فیر میں آتا ہے تو وہ لائر جو ہے وہ پھر اس کو فارورٹ کیا جاتا ہے پاس ہونے کے لیے ادھی اتھارٹیز کو تو سب سے بیس طریقہ یہی ہے کہ کیونکہ اس میں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں تو لوگوں کا اپینیم لینا بہت ضروری ہے جو کہ امریکن ویلیو ہے لیکن انہوں نے اس کو بائی پاس کر کے ڈائریکلی ایک اگزیکٹیو آرڈر جو ہے اس کو پاس کر دیا ہے جو کہ بہت ہی حالت ہے اور ڈپلومیٹکلی یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طرح ان کا اپنا رون رائے جو ہے اس کو انپوس کرنے کا جہاں زیب محمد کا بہت شکریہ آپ کے بارکہ عزیز احمد آپ کا بھی بہت شکریہ